بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کی معلوماتیں آمہ کی تیچر مصفرحین اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں جلدی سے اپنی معلوماتیں آمہ کی کتابیں کھولیں امید ہے کہ تمام بچے کتابیں کھول چکے ہیں پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی کتاب کا باب نمبر ایک کر رہے ہیں ہمارا وطن پاکستان اور آج میں آپ کو اس کا سبق نمبر تین مکمل کرواؤں گی لیکن اس سے پہلے جلدی سے دھرائی کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا جلدی سے مجھے بتائیں کہ پنجاب اور سندھ کے مشہور کھانوں کے نام کیا ہیں پنجاب میں ساگ روٹی جبکہ سندھ میں بریانی شاباش پنجاب کے لوگوں کا لباس سندھ کے لوگوں سے کتنا مختلف ہے کیسے کیا کیا چیزیں مختلف ہیں خواتین جو ہیں پنجاب میں پٹیالہ شلوار پہنتی ہیں اور ساتھ میں کمیز اور دپٹہ لیتی ہیں جبکہ سندھ میں سندھی کڑھائی والے کرتے بہت شوق سے خواتین پہنتی ہیں مرد حضرات پنجاب میں دھوتی کرتا پہنتے ہیں جبکہ سندھ میں مرد حضرات سندھی ٹوپی شلوار کمیز اور اس کے اوپر اجرک کی شول لیتے ہیں تو یہ لباس میں فرق ہے دونوں علاقوں کا تو پیارے بچوں یہ پاکستان کی ثقافت کے مختلف رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں مختلف کھیل ہیں مختلف لباس ہیں اس کے علاوہ مختلف تہوار ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آج ہم دوبارہ سے ثقافتی تنوہ پڑھیں گے پاکستان میں اور آج ہم کون سے صوبے پڑھیں گے ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں ثقافت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ثقافت جو ہے وہ زبان ایک علاقے کی زبان وہاں کا کھانا لباس کھیل اور تہوار جو ہے وہ مل کر ایک علاقے کی ثقافت بناتے ہیں تو پیارے بچوں آج ہم خیبر پختون خواہ کی جو ہے وہ ثقافت دیکھیں گے کہ وہاں پر کس قسم کا لباس پہنتے ہیں خواتین کیسے لباس پہنتی ہیں اس کے علاوہ کھانا کیا کھایا جاتا ہے اور کھیل کون سے کھیلے جاتے ہیں مرد حضراء جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پگڑی پہنتے ہیں اس کے علاوہ خواتین جو ہے وہ بہت کھلے اور بڑے کپڑے پہنتی ہیں اور اپنے آپ کو چادر سے ڈھکتی ہیں کھانے میں چپل کباب یا چپلی کباب بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر پولو بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے یہ یہاں کے مشہور کھیل ہیں اس کے علاوہ ہم بلوچستان کا جو ہے وہ بھی ثقافت دیکھیں گے کہ یہاں پر کس قسم کی کھانا لباس اور کھیل ہیں اور تہوار ہیں چلے بچوں جلدی سے ہم آج کا حاصل تعلوم دیکھ لیتے ہیں آج بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کے صوبوں اور دیکھر علاقوں کی ثقافت بیان کر سکیں گے تو آج ہم دو صوبوں کی ثقافت بیان کریں گے بلوچستان اور خیبر پختون خوا سب سے پہلے اسلامی نکتہ نظر دیکھتے ہیں اے لوگوں زمین پر جو کچھ بھی حلال ہے پاک ہے کھاؤ اور شیطان کی نقشے قدم پر نہ چلو پیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو پیارے بچوں ہم کیونکہ خوراک کی بات کر رہے ہیں بار بار کہ ہر جو صوبہ ہے وہاں پر مختلف قسم کے غزہ جو ہے وہ شوق سے کھائی جاتی ہے یا مشہور ہے وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے یہاں پر وہ میں کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حلال چیزوں کا کو اپنے لے چنے اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو تو سب سے پہلے قبلز پڑھائی میں آپ سے کچھ سوالات کرتی ہوں جوابات دیں آپ کے صوبے میں رہتے ہیں شاباش غور کریں کہ یہاں پر کونسی زبان بولی جاتی ہے آپ کے آس پاس کے لوگ کیسے کپڑے پہنتے ہیں آپ ویڈیو کو پوز کر کے بھی اس کے جوابات دے سکتے ہیں چلیں بچوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم خیبر پختون خواہ کی ثقافت دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا چیزیں مختلف ہیں کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتے ہیں لباس پہنتے ہیں کھانے شوق سے کھاتے ہیں تو تب سے پہلے تصاویر پر غور کریں پولو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پولو بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے جو گھوڑوں کے پر کھیلی جاتی ہے بہت ہی بڑی سی سٹک کے ساتھ اور ایک گیند ہے جس کو جو ہے وہ گول تک لے کر جانا ہوتا ہے اور یہ پوری گیم جو ہے وہ گھوڑوں پر کھیلی جاتی ہے بہت ہی دلیر لوگ جو ہے اور بہادر لوگ یہ گیم کھیلتے ہیں کیونکہ یہ بڑی ڈفیکلٹ گیم ہے اور کپڑے کس طرح کے پہنے جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین نے بہت ہی کھلے ڈھیلے ڈالے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں مرد حضرات جو ہیں وہ ٹوپی کا ویسٹ کوٹ کا استعمال کرتے ہیں شلوار کمیز کے ساتھ تو چلے آئے اب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں خیبر پختون خواہ خیبر پختون خواہ میں مرد حضرات شلوار کمیز کے ساتھ واسکٹ پہنتے ہیں اس کے علاوہ چترالی ٹوپی اور پگڑی بھی پہنتے ہیں عورتیں شلوار کمیز کے ساتھ بڑی سی چادر اڑتی ہیں خیبر پختون خواہ کی مشہور غزہ کابلی پلاو اور چپل کباب ہیں خیبر پختون خواہ میں ہر سال شندور پولو کا تہوار منایا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا چھٹا بلند ترین پولو گراؤنڈ چترال پاکستان میں واقع ہے تو پیارے بچوں ہر سال جو تہوار یہاں پر منایا جاتا ہے بہت ہی شوق سے ایک کھیل کا نام ہے پولو وہ یہاں پر بہت ہی شوق سے کھیلی جاتی ہے اس کے علاوہ مرد حضرات جو ہیں وہ شلوار کمیز کے ساتھ ٹوپی اور پگڑی کا استعمال کرتے ہیں جبکہ خواہ تین جو ہیں وہ شلوار کمیز کے ساتھ بڑی سی جو چادر ہے وہ اڑتی ہیں کھانے میں یہاں پر مشہور غزہیں ہیں چپلی کباب اور کابلی پلاؤ جو بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور جو سب سے بلند ترین چھٹا بلند ترین جو پولو گراؤنڈ ہے وہ بھی خیبر پختون خواہ چترال میں واقع ہے آئیں اب بلوچستان کی ثقافت دیکھتے ہیں بلوچستان کا جو میلا بہت مشہور ہے وہ ہے سبی کا میلا اس کے علاوہ جو کپڑے یہاں پر زیبتن کیا جاتے ہیں اور خواتین جو ہیں وہ شیشے کے کام والے کرتے پہنتی ہیں جبکہ مرد حضرات جو ہیں وہ شلوار کمیز کے ساتھ سر پر پگڑی پہنتے ہیں چلیں آئیں اب تفصیل سے پڑھتے ہیں بلوچستان کی ثقافت بلوچستان بلوچستان رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا سوبہ ہے کڑھائی اور شیشے کے کام والی کمیز بلوچستان کمیز نے بلوچستان میں مشہور ہیں جو کہ خواتین بہت شوق سے پہنتی ہیں مرد کمیز کے ساتھ چوڑی اور کھلی شلوار اور سر پر پگڑی پہنتے ہیں بلوچستان کے لوگ سجی کھانا پسند کرتے ہیں یہاں سبی کا میلہ ہر سال جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے تو پیارے بچوں لباس کی اگر سب سے پہلے ہم بات کریں تو خواتین جو ہیں وہ شیشے کے کام والے کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں جبکہ جو مرد حضرات ہیں وہ کھلی شلوار گھیردار شلوار کے ساتھ کمیز اور سر پر پگڑی پہنتے ہیں جبکہ جو غزہ یہاں پر ہے وہ سجی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے سجی جو ہے وہ کوئلوں پر پکائی جاتی ہے گوشت کی ڈش ہے یہ اور اس کے ساتھ چاول جو ہیں وہ بھی بہت شوق سے کھائی جاتے ہیں اس کے علاوہ جو تہوار یہاں پر منایا جاتا ہے ہر سال وہ سبی کا میلہ ہے تو چلے بچوں ایک سرگرمی کرتے ہیں جلدی سے لکھائی کا جو مشک ہے آپ کو وہ کرنی ہے اپنی کتاب میں جلدی سے باب نمبر ایک میں لکھائی کی مشک کھولو امید ہے تمام بچے لکھائی کی مشک کھول چکے ہیں درج دہل سوالات میں سے آپ کو جوابات دینے ہیں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی ثقافتوں کے مابین فرق بیان کریں تو پیارے بچوں آپ پنجاب کی ثقافت بھی پڑ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ خیبر پختون خواہ کی ثقافت بھی پڑ چکے ہیں آپ نے دونوں ثقافتوں کے مابین جو فرق ہے وہ بیان کرنا ہے فرق آپ کیسے بیان کریں گے آپ اپنے کاپی کے پیج پر لائن رو کریں گے ایک طرف آپ خیبر پختون خواہ لکھیں گے دوسری طرف آپ پنجاب لکھیں گے اور اس کے بعد آپ ثقافتوں میں فرق بتائیں گے سب سے پہلے ہم کھانے کی اگر بات کریں تو خیبر پختون خواہ میں کیا کھایا جاتا ہے چپلی کباب اور کابلی پلاو جبکہ پنجاب میں ساگ روٹی اور پلاو کھائی جاتی ہے کپڑے یہاں پر کس قسم کے پہنے جاتے ہیں خیبر پختون خواہ میں چترالی ٹوپی اور شلوار کمیز پہنا جاتا ہے جبکہ پنجاب میں شلوار کمیز یا دھوتی کرتا پہنا جاتا ہے جو تہوار یہاں منایا جاتا ہے وہ شندور پولو فیسٹیول ہے جبکہ پنجاب میں میلہ چراغا تو اس طریقے سے آپ اپنی کاپی میں یہ کام کریں گے ویڈیو کو پاوز کر کے یہ کام مکمل کر لیں امید ہے تمام بچوں نے یہ کام اپنی کاپی میں مکمل کر لیا ہوگا چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ سے ذہنی ازمائش کیلئے کچھ سننے اور بولنے والے سوالات کروں گی جلدی سے جواب دیں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی ثقافتوں میں فرق بیان کریں ابھی ہم نے یہ کیا ہے تو آپ کو یہ آتا ہے ویڈیو کو پاوز کر کے بھی آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں شاباش چلیں اب آگے بڑھتے ہیں سندھ اور بلوچستان کی ثقافتوں میں فرق بیان کریں آپ سندھ کی ثقافت بھی پڑھ چکے ہیں بلوچستان کی ثقافت بھی پڑھ چکے ہیں دونوں میں فرق بیان کریں سندھ میں سندھی ٹوپی اجرک کی شال اور شلوار کمیز پہنا جاتا ہے جبکہ بلوچستان میں پگڑی گھیردار شلوار اور کمیز پہنا جاتا ہے اس کے علاوہ کھانے بلوچستان میں سجی کھانا پسند ہے لوگوں کو سندھ میں لوگ بریانی کھانا پسند کرتے ہیں اگر ہم تہواروں کی بات کریں تو بلوچستان میں سبھی میلا ہر سال بنایا جاتا ہے جبکہ سندھ میں لارکانا جشنے لارکانا اور سندھ سندھ فیسٹیبل جو ہے وہ منایا جاتا ہے پیارے بچوں آپ جلدی سے گھر کا کام نوٹ کریں اس کام کے لئے آپ کو یہ ورکشیٹ جو ہے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس سے ڈاونلوڈ کرنی ہے یا آپ اپنی ٹیچے سے پرنٹ فارم میں بھی لے سکتے ہیں تو پیارے بچوں آپ میں پنا نام اور جماعت کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو ورلڈ بینک دیا گیا ہے جس میں تمام ثقافتی جو چیزیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں لباس غزہ تہوار اور آپ کو یہ الگ الگ کرنے ہیں سوبوں کے لحاظ سے بلوچستان کی غزہ پکتونخواہ کی غزہ پھر لباس کے ساتھ دونوں جگہ پر پہنا جاتے ہیں اور اس کے بعد دونوں جگہ پر تہوار کون سے منائے جاتے ہیں آپ کو اسی باکس سے الگ الگ کر کر لکھنے ہیں یہ کام آپ اپنے گھر سے کریں گے چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج ہم نے کیا سیکھا پاکستان کے صوبوں اور علاقوں کی مختلف ثقافتیں جو دو صوبے آج ہم نے پڑھے ہیں وہ ہیں خیبر پختونخواہ کی ثقافت اور بلوچستان کی ثقافت تو پیارے بچوں جلدی سے ایک ریویزن دہرائی کرتے ہیں خیبر پختونخواہ میں چبلی کباب اور قابلی پلاو کھائی جاتی ہے جبکہ بلوچستان میں سجی کھائی جاتی ہے خیبر پختونخواہ میں لوگ شلوار کمیز واسکٹ اور سترالی ٹوپی پہنتے ہیں جبکہ بلوچستان میں شلوار کمیز اور پگڑی پہنی جاتی ہے جو تہوار یہاں منائے جاتے ہیں خیبر پختونخواہ میں شندور پولو فیسٹیول یا شندور پولو کا تہوار اور بلوچستان میں سبی میلا امید ہے بچوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ